اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے بڑاپے میں بے سہارا بنتے ہیں ماں باپ جی ہاں آج اسی موضوع پر ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ گھر میں بزرگوں کی محض موجودگی ہی سکون اتمنان بخش دیتی ہے ایک طرح کی حمد گھر کے دیگر افرادوں میں ہوتی ہے کیونکہ گھر میں بزرگ ہی ساتھ ہوتے ہیں لہٰذا مسلمانوں میں کبھی بڑا پاغھر کا تصور نہیں رہا شاید ہی کسی اور مذہب میں والدین کے حقوق اولاد پر رکھے ہوں گے جتنے اسلام نے بچوں پر اور بچوں پر اولاد کے رکھے ہیں خیر آج اس بات کا تذکرہ کرنا اس لئے ضروری سمجھ رہا ہوں کیونکہ بلغام اور اطراف میں والدین کو لے کر بچوں کا رویہ شرم سار کرنے والا نظر آ رہا ہے اور کئی ساری مثالیں وارداتیں دیکھنے کو ملوی رہی ہے اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے بھی والدین کے ساتھ بدسلوک کرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے کل ہمارے دفتر میں ایک میاں بھی بھی آئے اور آ کر انہیں مجھے مٹھائی دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو میڈکل میں داخلہ دلائے ہماری ایک لوٹی بیٹی ہے اور اس کے داخلے کے لیے ہم نے جو بھی تھا بیچ دیا ایک دکان مکان اور ایک آٹو بھی تھی اسے بھی بیچ دیا میں نے ان کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ برا نہیں ماننا لیکن سب کچھ داؤں پر لگا کر اپنے بچوں کا مستقبل تو سوار رہے ہو لیکن اپنے خاطر بھی کچھ بچا کر رکھنا تھا میاں بیوی دونوں نے کہا کہ اللہ مالک ہے یقیناً اللہ ہی ہم سب کا محافظ ہے پر جس طرح کے حالات دیکھ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بڑاپا امتحان بن کراتا ہے تو اس کا مقابلہ کس طرح کیا جائے حیدر آباد میں آشیانہ نام کا بڑاپا گر ہے جس میں اکثر اور خاص کر مسلمان ہی رہتے ہیں آخر کیا بات ہے کہ اسلام میں اتنے سکت تعلیمات والدین کو دینے کے باوجود بھی بچوں میں والدین کو لے کر بے رکھی کیوں ہے ایک ایک بات کو یاد کر کے دیکھ لو کس قدر والدین اپنے بچے کی پروریش کرتے ہیں شادی شادی کے بعد بچے ہوتے ہیں رینگتے ہوئے جب بچہ توتی زبانوں میں اپنی فرمائش کرتا ہے والدین سے بات کرتا ہے تو باپ کو فقر ہوتا رہتا ہے باپ کے آنکھوں میں کس قدر خوشی محسوس کی جاتی رہتی ہے بلا وجہ جہاں بھی موقع ملے اپنے لادلے یا لادلی کی تعریف کرنے سے نہیں چکتا سکول جانے لگتا ہے تو خوت نہ ہونے کے باوجود بھی بڑے انگریزی سکولوں میں داخلہ لینے کے لیے کہیں سے کرزہ کرتا ہے بڑے لوگوں کی منت سماجت کر کے سینٹ پال سینزی ویرز پتانے اور کون کون سی بڑی سکولوں میں داخلہ لے سکونتا کی پڑ لکھ کر میرا بیٹا بڑا افسر بن جائے ڈونیشن کے لیے رشتہ دار پہچان والوں دوستوں سے روپیہ مانگ کر سکول اور سکول کے بعد کالیج میں پڑھاتا رہتا ہے باپ کے بارابر بیٹا ہو جاتا ہے اب دھیرے دھیرے باپ کی ذمہ داریاں بڑھتی رہتی ہے خرچے دگنے تگنے ہوتے رہتے ہیں ہمارے لادلے صبح گیارہ بجے اٹھ کر دوستوں میں اپنا وقت گزارتے رہتے ہیں اسی طرح بیٹی سہلیوں میں موبائل پر وقت گزارتی رہتی ہے کچھ نوجوان کسی بڑی کمپنی میں دوبائی بہرین کینڈا میں جاب کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں شادی بھی ہو جاتی ہے اب بچے ماں باپ سے دور یا اختیار کرنے لگتے ہیں اپنا سب کو داؤں پر لگا کر بچوں کی زندگیاں تو بن جاتی ہیں لیکن شادی کے بعد بیٹی اپنے مائکے تو بیٹا اپنی بیوی کا ہو کر رہ جاتا ہے اور تقریباً گھروں کی یہی کہانی ہوتی ہے ایک زندگی کہاں کہاں سے گزر کر کس موڑ پر آ کر رک جاتی ہے تیز رفتار زندگی اب سلو موشن میں گزرنے لگتی ہے گھروں میں بڑاپے کی کغار پر پہنچا باپ بیٹا بہو کے درمیان رکاوٹ محسوس ہوتا رہتا ہے والدین کے خوبصور چہرے اب جھرریوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں پاؤں لڑکڑانے لگتے ہیں آزان سے پہلے ہی مسجد کے طرف پاؤں اپنے آپ نکل پڑتے ہیں امیر ہو درمیانی کلاس کی فیملی ہو یا پھر گریب تب کا کوئی بھی اس مرد سے نہیں بچ سکا ہے دینداری کہنے کے لیے ہے ہم نے ایسے بچوں کو دیکھا جو اپنے بڑے باپ کو چورلا کے گھاٹ میں چھوڑ کر لوٹے ہیں تاکہ وہیں مر جائے بچ ٹینڈ اسپتالوں میں بچے اپنے بڑے والدین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں بڑاک پہ کے آخری پڑاؤں میں پہنچا باپ نہ بول سکتا ہے اور نہ کچھ اپنی پہچان بتا سکتا ہے پھر لوگ ان بڑوں کو پولیس تھانے کے ذریعے کسی بڑاپا گھر میں پہنچاتے ہیں تمام کہانی کے پیچھے سوال تو ایک ہی ہے کہ کیا واقعی اب سماج میں بڑے والدین کی قدر نہیں رہی کیا زندگی اتنی تیز ہو گئی کہ احساس جذبات سب مر چکے ہیں جن بچوں کے خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا ان بچوں نے ماں باپ کو کہاں لاکر خڑا کر دیا کہیں قیامت کے آخری دور کا خاتمہ تو نہیں ہونے جارہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ کیا صرف بیانوں میں بتانے تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ویسے بھی زندگی کا نام ہی تو جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے دنیا اور آخرت کے کامیابی کے کچھ اصول ہوتے ہیں کیا ہم نے اپنے والدین سے حسن سلوک نہیں کیا تو کیا ہمارے بچے ہمارے ساتھ انصاف کر پائیں گے اور دنیا تو آمال کرنے کی جگہ ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ گہروں کو چھوڑو جس قوم کو دنیا بنی تب سے قیامت کے کامیابی کا فارمولا بتایا ہو اگر وہی اپنے موقوب سے اٹھنے لگے تو پھر ہمارے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کیوں کر کیا جائے گا مسلمانوں پر دنیا بھر میں مظالم ڈائے جا رہے ہیں زلیل کیا جا رہا ہے زلط مسلمانوں کے قسمت کا حصہ بنی ہوئی ہے کہ رونا کیوں کر روتے ہیں بار بار حج عمرہ جا کر آخر کون سا انقلاب اپنی زندگی میں لارہے ہو اللہ کے رسول سے جب کسی صحابی نے کہا کہ مجھے جہاد میں جانا ہے تو میرے نبی رحمت نے کہا کہ جاؤ اور جا کر اپنے بڑے والدین کے خدمات کو انجام دو خیر آج کے موضوع سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ زندگی تو یوں ہی سنگرش کرنے میں چل جاتی ہے اپنے بچوں کے لئے جیتے ہوئے ہم اپنا بھی خیال رکھے کیونکہ یہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ بچوں کی خاتیر بچوں کے خواب پورے کرتے کرتے پچاس پچپن سال پورے ہو جاتے ہیں پھر بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں اور ہم اس وقت کے انتظار میں بس انتقال تک پہنچ جاتے ہیں جو بھی زندگی ملی ہے اسے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کا بھی خیال کرے پہلے کہیں تو کسی کے بارے میں اقاد واقعہ سنتے تھے پر اب اکثر گھروں میں والدین کو لے کر شکایتیں دیکھی جاتی ہے بچے الٹا والدین کو ہی ذمہ دا ٹھہراتے ہوئے زد کرتے ہیں بچوں کا سنتے ہی نہیں کیا واقعی اب والدین کو بچوں کے حکم کی تعمیل کرنے کی نوبت آئی ہے محض دین کو رسمی طور پر نبانے سے کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے بڑاپا زندگی کا وہ مرلہ ہے جہاں سبی کو آ کر امتحان دینا پڑتا ہے ضرورت ہے سماج میں والدین کو لے کر جو نفرت بچوں میں پائی جاری ہے اس پر سنجیدگی سے گھور کریں مسلم سماج کہیں چونتی ہیں اس سے گزر رہا ہے کیا پتا کہ کتنے والدین کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس سماج کی تباہی کی وجہ بن رہے کیونکہ زمین کے فیصلے آسمان پر ہوا کرتے ہیں اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ